چین میں لیڈ کر رہے ہیں PTI کو لیڈ کر رہے ہیں نہیں وہ کہیں بھی لیڈ نہیں کر رہا نہیں سارا شہر حفظل مروت صاحب لیڈ نہیں کر رہے شہر حفظل مروت صاحب لیڈ نہیں کر رہے نا نا یہ بتائے گا کہ اس وقت کافی اختلافات ہیں PTI کے اندر بھی رعو فسن صاحب نے اس طریقے سے بیان دیا ہے شہر حفظل مروت صاحب کے حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانات اس وقت دیے جا رہے ہیں سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور شیر افضل مرون صاحب کے حوالے سے جو اس وقت قیانات چاہ رہے ہیں اس کو آپ انڈورز کریں گے رہوف حسن صاحب کی بات کو جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر قانون دان حامد خان اس وقت میران خان سے ملاقات کر گئے واپس آ رہے ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کیسے ہیں بس شکر رہے ہیں ٹھیک ہے سر خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے سر جی ملاقات ہوں خاص ہی وہ واپس لے لیا کیا ہوا سر قاضی صاحب پہ نہیں رہا اعتبار دیکھئے جو کچھ ہوا ہے جو ہمارے ساتھ سیادتی ہوئی ہے اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بہت تقریف ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے جو سپریم کورٹ نے ایونچولی کیا تو بہت دوپی بات ہے سر اب آپ کا جو لائے عمل ہے نیکسٹ کیا ہوگا سر پلان سی کوئی ہے آپ کے پاس مقصود نشستیں تو آپ کو نہیں ملیں گی سر دیکھئے جو اللہ کو منظور ہوگا اس کے بارے میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے ہم ہر طرح کے کیسز کو خان صاحب فیس کریں گے اور فیس کرنے کو تیار ہیں کیونکہ اس سارے کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں بے بنیاد ہیں صرف ان کو وکٹمائز کرنے کے ریویو پیٹیشن رائے کریں وہ ریویو پیٹیشن آجائے گی تو اس پر ہم پیسہ کریں گے ریول پلین فیل واپس لے حاوید خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ آزاد حیثیت سے پیٹی آئی کے جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ لڑیں گے تو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے والی تو اس حوالے سے کوئی بیک اپ پلین آپ لوگوں نے بنایا اگر نہیں ملتی تو حکومت تو آپ نہیں بنا پائیں گے اور اپوزیشن میں جانا پڑے گا آپ لوگوں کو ابھی دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بھی غور فکر کر رہے ہیں اس کے آئینی حیثیت بھی دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر بہت بڑی نائن صافی اس میں ہونے جا رہی ہے تو آئین کی نئی تشریف کے لیے بھی کوشش کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ جو اگر آپ آزاد الیکشن جیت جاتے ہیں تو کسی جماعت کے ساتھ الائنس کر کے یا اس کے اندر شامل ہو کے پھر آپ کو یہ مخصوص نشستیں مل سکتی دیکھیں وہ دیکھیں گے جب حالات آئیں گے تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے ابھی قبل از وقت ہے سر غیان خان صاحب فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور کے فیصلے کو غیان خان صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں کیا کہا ہے خان صاحب یہ ہے کس کا جیزی سپریم پور کا فیصلہ آئی بہرحال انہیں بہت حوصلے اور صبر سے برداشت کیا ہے اچھا ہم نے بہت حوصلے اور صبر سے برداشت کیا ہے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کافی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی رہو فیصل صاحب نے جس طریقے سے بیان دیا ہے شہی رفضل مربت صاحب کے حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانات اس وقت دیے جا رہے ہیں اسے پارٹی کو نقصان ہوگا اور شہی رفضل مربت صاحب کے حوالے سے جو اس وقت بیانات چال رہے ہیں اس کو آپ انڈورس کریں گے رہو فیصل صاحب کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا بالکل صحیح ہے کوئی آپ سے کانفریکٹ نہیں دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اructیوں سے بھیجا جاتا ہے اور وہ خام خام پارٹی کے اندر اخترافات پیدا کرنے کی کوش کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے اندر کوئی اخترافات نہیں نہیں سر شیرفظر مربت صاحب کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لیڈ کر رہا ہو سامنے ان کیمرہ آرہا ہو بہت بڑی تعداد میں عبام ان کے سکور کے لئے نکل رہی ہے بھائی میں اس کو ریکمائز ہی نہیں کرتا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں حامد خان صاحب شیرف ظلمروت کے خلاف انہوں نے کہا کہ وہ لیڈ نہیں کر رہے اس وقت وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں